نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو اکادشیوں کے اندر وسیس طور سے دیکھا جائے تو دوستو اکادشی کے دن نزلہ اکادشی کا وسیس مہتب رہتا ہے دوستو اسے دن اگر آپ کسی پرکار کا اپائی کرتے ہیں تو دوستو آپ کے سارے کام جو بگڑتے ہوئے کام ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں آپ کو ان کے اندر لاب پرابت ہوتا ہے اور آپ کے زیون کے اندر کسی پرکار کا دکھ دارونیاں نہیں رہتا ہے دوستو اکادشی کا ورط ہندو دھرم کے اندر کافی مہتب رہتا ہے اور دوستو اکادشی کے اندر نزلہ اکادشی کی بات کریں تو یہاں ورط دوستو بینا جل گرہن کی یہ رکھا جاتا ہے مانیتا ہے کہ اس دن کسی پرکار کا اپائی کرنے سے آپ کے زیون کے اندر منوانچت اچھائیں پوری ہو جاتی ہے دوستو یہاں بھی مانیتا ہے کہ نزلہ اکادشی کا پل چوبیس اکادشی کے برابر فلدائی ہوتا ہے اور بھگوان اکادشی بھگوان وشنوں کا سب سے پیرید دن مانا جاتا ہے دوستو جیشٹ ماس کے سکل پکسی اکادشی کو نزلہ اکادشی کہتا ہے ہندو دھرم میں دوستو اکادشی کا بہت مہتب ہوتا ہے اور ہر سال چوبیس اکادشی پڑھتی ہے جن میں سے نزلہ اکادشی سب سے مہتبون مانی جاتی ہے دوستو اس بار کی بات کریں تو نزلہ اکادشی دس جون سکر بار کے دن ہے نزلہ اکادشی کا ورد کئی لوگ کرتے ہیں اور باقی ورد سب آپی پھلوں سے تھوڑا کٹین ہوتا ہے نزلہ اکادشی کے ورد میں پانی پینا ورزیت ہوتا ہے ایسی مانیتا ہے کہ اس دن بینا پانی گرہن کیے وہ آہار کھائے اس ورد کو کرنے سے ویکتی کی ساری منوکامنائی پوری ہو جاتی ہے اور یہ بھی مانیتا ہے کہ نزلہ اکادشی چوبیس اکادشی کے برابر فلدائی مانی جاتی ہے دوستو اس دن آج ہم آپ کو ایک اپائی بتانے والے ہیں جو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے زیون کے اندر کسی پرکار کی کوئی سمجھ آئے نہیں آتی دوستو تو بات کرتے ہیں اپائی کی آپ ویڈیو کے نیچے زیاد سریف وشنو ضرور لکھیں تاکہ صحیح اور صحیح زانکاری آپ کو ملتی رہے دوستو نزلہ اکادشی کے دنے صبح اٹھ کر آپ سب سے پہلے ہتیلیوں کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ یہی کام کریں کہ آپ ایک منٹر کا جاب کریں اس کے ساتھ ہی اپنے دن کی شروعات کریں ایسا کرنے سے آپ کی ساری منوغام نائے پوری ہوتی ہے اور یہ ویکٹی کے زیون کے اندر اپنے آپ ہی سکھ سانتی آتی ہے اس کے بعد نزلہ اکادشی کے دن سوری دیش سے پہلے سنان کر کے کر لینا چاہئے اور سنان کرنے سے پہلے پانی میں گنگا زل ضرور ڈال دے اس سے آپ کی سریر کا سدھی کرن ہو جاتا ہے سنان کرنے کے بعد تانبے کے لوٹے میں اردیہ ضرور ڈالنا چاہئے اور تانبے کا لوٹہ سب مانا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ سوری کو اردیہ دونے کے دوران ایک منٹر کا جاب کریں ام سوریائی نمہ ام واسودیوائی نمہ ام آدھیٹیائی نمہ اس منٹر کا جاب کرنے سے آپ کی زیون کے اندر بھگوان سوری دیو اور بھگوان ویشنو جی بھی پرسند ہوتے ہیں دوستو مانیتا ہے یہ اکادشی کا ورد کرنے کے ساتھ ہی اس دن دان دینے کا ویسیس مہتو مانا جاتا ہے اس دن وستر تل دھن فل آدھی چیدے جرودمند کو دان کرنی چاہئے اس سے آپ کے پونیوں کے پرابطی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پتروں کے نام کے بھی دان جرود کریں اس سے آپ کے پتروں کی آتما کو بھی سانتی ملتی ہے اور آپ کے پتر بھی آپ سے بہت جلد پرسند ہوتے ہیں بس ماتر اس اپائی کو کرنے سے دوستو اسی طرح اس بات کا دھیان رکھیں نرجلہ اکادشی کے دن اگر آپ ساتھ آتے ہیں آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کا کوئی کشن نہیں آئے آپ کی زیون کے اندر سکھ سانتی بنی رہے آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کا دربھاگی دیکھنے کو نہیں ملے تو دوستو آپ اس نرجلہ اکادشی کے دن اگر آپ اپنے زیون کے اندر فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نرجلہ اکادشی کے دن ایک لوٹی زل کا بھی دان کرنا اتنا ہی پنی سالی مانا جاتا ہے تو بات کرتے ہیں ایک لوٹی زل کا اپائے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک لوٹے میں زل بھرنا ہے ایک لوٹے میں زل بھرنے کے بعد پریبار کی جتنے بھی سد سے رہتے ہیں ساروں کے ماتوں کے اوپر سے ساتھار کی ان سبھی جسے ان کے ماتے کے اوپر سے ساتھ بار جس پرکار گھڑی کی دشا گھومتی ہے اسی پرکار آپ کو گھوما لینا چاہیے ایسا گھومانے کے بعد آپ نرجلہ اکادشی کے دن آپ بھگوان سری بھگوان وشنو اور مالکشمی سے پراتنا کریں منتر بولیں اوم نمو بھگوہ دے واسو دے وائنم اس پرکار کا منتر بولنے کے بعد بھگوان سے آپ اپنے زیون کے اندر جو بھی سمجھ آئے آ رہی ہے ان کی آپ منوکامنا مانگیں اس کے بعد بھگوان سے کہے کہ میری ساری منوکامنا آپ پوری کریں اس پرکار اس لوٹے زل کو لے کر اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر بھگوان وشنو کا پرتیک کیلے کا پودہ ہوتا ہے تو کیلے کے پودے میں انیتہ آپ تلسی کے پودے میں اس کو ڈال دیں تاکہ آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کی کوئی سمجھ آئے نہیں آئے آپ کی زیون کے اندر سے کھارے کشت در ہو جائے اور آپ کی زیون کے اندر اچھی سے اچھی چیز دیکھنے کو ملے آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کا دربھاگیاں دیکھنے کو نہیں ملے آپ کی زیون کے اندر سارے کے سارے کام آسانی سے سمپن ہو جائیں اور بھگوان کی کرپا بھی دیکھنے کو مل جائے دوستو اسے لوٹے زل کا دان نردلا ایک آدسی کے دن کرنا بہت سب مانا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انہیں جانکاریوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیواد مطروں جائے سرام مطروں